نمازکار دوستو آج ہم میکنک آج ہم بتائیں میرے دوست کہ ہم کے بھی ہنڈیٹ کا انجن باندھنے جا رہے ہیں آٹی جٹ کا جس سے اس کے بھی سے ہم آپ کو جانکاری دیں کہ جس سے کبھی بھی آپ کی لائف میں اگر آتا ہے یا کوئی سمجھ سے آتے ہی تو آپ کر سکیں جو کہ اس بائک کا کوئی کریج نہیں ہے کوئی کچھ نہیں لیکن ہمارے دکان پر ورکر لوگ کچھ سیکھنے والے بھائی ہیں انہوں نے کبھی آپ یہ ویڈیو بنائیے گا جس سے کہ ہم سمجھ سکیں جان سکیں اور کو کوئی پرانی اگر بائیک ہے اگر اس کو اگر سوک رکھتے ہیں تو کم سمجھ ان لوگوں کے لیے جانکاری ہو سکے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہ جو جانکاری ہے انجن کے بھی سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں میرے دوست تو میرے دوست یہ انجن ہے اور اس کو ہم ایک ایک پارڈ کر کے آپ کو سکھاتے ہیں میرے دوست اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا ہوتا ہے ان سب بائیک میں جیسے جب بھی کام کرے تو اس میں انجن کی جو مین بائرنگ ہوتی ہے اس کو آپ جرور نئے ڈال دیں اس کی اور اس کی ہم نے دونوں بائرنگ ڈال دیا ٹھیک اور یہ بائرنگ جو ہوتی ہے یہ والی جیسے یہ والی ہے کلس آپٹی اس کو چک کر سکتے ہیں یہ والی بائرنگ چک کر سکتے ہیں یہ والی چک کر سکتے ہیں یا نہیں بائرنگ یہ چک کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرقے تو اس پر پائیکنگ نہیں لیتا ہے اب ہم آپ کو گیر کی بھی سمجھانکاری دیتے ہیں میرے دوست اس کا جو یہ ہے کیکسٹاپر جب کیک راؤنڈ یعنی ریٹن جاتی ہیں تو یہاں پر یعنی آ کر کے رکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس اس کا کیکسٹاپر ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوست میرے اس کا گیر کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے میرے دوست دیکھئے بلکل سیمپل انجن ہوتا ہے بلکل آسان سے ٹھیک میرے دوست دیکھئے یہ آپ کو ایسے نہیں لگائیں گے کیونکہ میرے دوست جیسا یہ ہے وہ ایسا یہ ہے ٹھیک یہ بلکل سیمپل بات ہے اس طریقے سے یہ لگے گا ٹھیک بلکل سیمپل انجن ہوتا ہے اس کا اور یہ گیر جیسے جس طریقے سے یعنی سیٹی انڈیڈ اور پلسر ہوتا ہے اس طریقے سے ٹھیک تو آپ سمجھئے اس گاڑی کو ہی دیکھ کر کے سیٹی انڈیڈ پلسر کا گیر یعنی اس طریقے سے بنے گا ٹھیک ہے اور اس کا گیر کا جو سسٹم ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ہے اس طریقے سے یہ ہے اس طریقے سے یہ ہے اس طریقے rejected وقت میں شہر ہوں گیا یہ ہے یہ ایک ہے یہ چھول گرار بطا ہے זה یہ ہے تک بنیجن 38 ہے اور وہ تک تو اس طریقے سے یہ ہوگیا یہاں پر دبلو آثر ہوتی ہے اور یہاں پر ایک نہ ہوتا ہے اب چھول اس طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں یہ اس کا کیک ریچیٹ کا سسٹم ہوتا ہے کیک ڈاگ ہو گیا زیادہ تر اس کے وجہ سے انجن کھولنا پڑتا ہے میرے دوست ٹھیک ہے تو یہ بلکل سمپل بات ہوتی ہے اور اب یہ میرے پاس مل نہیں پائے گا اور دیکھیں میرے دوست اس کا یہ کیک ڈاگ خراب ہے ہے خراب لیکن اب میرے پاس ہے نہیں تو مجبوری میں ہم کو یہ یہی لگانا پڑے اور یہ انڈیا نہیں ہے جیپنیز ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے گیر ہوتا ہے ہے کہ جب آپ گیر ہے یعنی گیر لگا ہوتا ہے گاڑی میں تو کلس دبا لیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے اس قرن سی یہ گیر لگا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو یعنی یہ تین گیر کا سسٹم جو یہ ہے کیک ریچیٹ والا یہ والا یہ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اور پھر میرے دوست یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہے یعنی انجن کا جو سسٹم ہے وہ بلکل سیمپل ہے کوئی بھی ٹیپکل نہیں ٹھیک اور اس میں دیکھیں اس کے جو گیر چینجر ہے وہ ہی بڑے چھوٹے ٹھیک اب بڑا بڑا ایک طرف چھوٹا چھوٹے یعنی آپ بلکل سیمپل آپ سمجھ لیں اور ایک خوٹی بنائی گئے کمپنی نے ایک خوٹی بنایا ہے کہ جس سے کہ آپ کو کہیں سے آپ کو دکت پریشانی نہ ہو کہ دو خوٹی ہو تو چلو آدمی سوچتا ہے یہ کون سے پیدھر لگے گا یہ خوٹی ہے تو وہ کوئی دکت نہیں پریشانی نہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میرے دوست تو یہ اس طریقے سے ہم نے ہمیں لگتا کئی سالوں بعد ہم کو انجن ماننا پڑ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہ بہت دن بات یہ ایسا سو بھاگ کی بات ہے میرے دوست کہ ہم کو انجن ماننا پڑ رہا اور ہمارے پاس بائیک دور دور سے آتی تھے میرے دوست اس گاڑی کو ہم یعنی بہت اچھی طریقے سے بناتے تھے اس لیے بہت دور دور سے لوگ لے کر کے آتے تھے اور گیر توڑنے کے پرابلوم ہوتی لیکن ہم کو معلوم ہوتا تھا ہم اس کو سال کر دیں یہاں پہ ایک چھرہ لگانا گریس لگا کر کے ایک واسر کاپر کی ہوتی یہاں اور لگانا ٹھیک ہے میرے دوست دیکھیں اس میں ایک چھرہ لگا دیا اوپر گریس لگا کر کے اور ایک کاپر کی واسر کاپر کی واسر میرے دوست کٹ جاتی ہے تو اس کو پلٹا کے لگا دینا چاہیے دیکھیں آپ دکھا دیتے ہیں آپ کو تھوڑا دیکھیں اس سائٹ تھوڑا سے یہ کٹ گئی ہے ٹھیک آپ دیکھ پائیں اچھے ہم دکھا پائیں ہاں دیکھیں یہ کٹ گئی ہے تو جس سائٹ کٹ گئے اس کو نیچے کر دیں گے اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے اور اس کا انجن کو جو ایر نکلتا ہے وہ یہاں کے دور نکلتا ہے اس کا دور ٹھیک ہے تو میرے دوست کی اس کو نیچے پکڑ دیا جاتا ہے بھائی اس کو اسے نیچے پکڑ دے ایک جن بھائی تو کیونکہ کبھی کبھی ہاں تھوڑی سے بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اوپر آ گیا تو یہ کی ڈاگ اوپر آ جاتا ہے اور پھر وہ پھر ٹھیک نہیں کام کرتا ٹھیک ہے تو میرے دوست کو دھیان اکنا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہم نے اس میں انجن کا پیشٹ لگا دیا ہے ٹھیک اب اس کو ہم کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے ٹھیک میرے دوست یہ پلہ جو ہوتا ہے بڑی مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میرے دوست یہ بیٹھتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے نکلنے بھی یہاں پہ چوٹ مارا ہے میرے دوست دیکھئے تو اس میں بولٹ جب لگانا ہوتا ہے پلے لگا دیا اب بولٹ لگانا ہے تو میرے دوست دیکھئے سب سے بڑے جو بولٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر یہاں پر اور یعنی یہاں پر تین بولٹ بڑے لگیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو بولٹ لگیں گے وہ چھوٹے چھوٹے لگیں گے میرے دوست یعنی اس میں سے میرے دوست یعنی جو چھوٹے بولٹ ہوتے ہیں وہ تین بولٹ ادھر لگیں گے اور تین بولٹ جو بڑے لگیں ایک دو تین ٹھیک پھر اس کے ساتھ جو اس سے چھوٹے جو بولٹ ہیں ہیں یہ والے دیکھئے یہ ایک سائچ کے یہاں پر لگیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یعنی اس کے بولٹ کوئی غلط نہ لگیں تب ہی ٹھیک ہوتا ہے اور پھر میرے دوست اس کے ایک ہی سائچ کے بولٹ ہوں گے جو یہ والے لگیں گے تو یہاں پر یہ لگیں گے ٹھیک ہے تو میرے دوست دیکھئے یہ سارے بولٹ ہم نے لگا دیا اب اس کو ٹائٹ کرو بھی ہوں میرے دوست دیکھئے اس کے جو یہاں کے بولٹ ہوتے ہی ہے والے یہ بہت زیادہ کسک ہے ٹائٹ کرنا چاہیے جس سے کی کیا ہوتا ہے کی انجن بیچ سے جائنٹ سے یعنی اوپر کو آئل نہ کھیں سکے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا سب سے زیادہ تیز ٹائٹ کے جاتا ہے دونوں ہاں سے اچھے ٹائٹ کے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے باہد یہ تھوڑے سے پیار سے ٹائٹ کرو کوئی بات نہیں میرے دوست دیکھئے اس پر لگانے کے لیے یعنی میرے دوست یہ بڑھ گیا ٹھیک ہے میرے دوست اب کیا کرنا ہم کو یہاں پر شاند پلیٹ کرنا میرے دوست دیکھئے یہ گیر یعنی اس میں رول لگا کر کے ہم نے یہ لگا دیا ہے یہاں رول لگا یہاں یہ لگا ہے ٹھیک یہ تھوڑا ٹیکنکل ہوتا ہے بہت سارے بھائی لوگ نہیں جانتے ہیں جب بھی یعنی چاند پلیٹ لگانا ہو تو اس طریقے سے لگائیں کریں کو ٹاپ پہ کر کے اور پھر اس کو چاند پلیٹ کو اس طریقے سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ کو اس بات کو دھیانا کرنا ہے کہ ادھر والا سائٹ بند نہ ہو ادھر والا بند رہے ٹھیک یعنی ادھر سائٹ ہو یہ مو کھلا ہونا چاہیے ٹھیک یہ نہیں کہ اس کو پلٹا کے لگاؤ گے تو یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک اس لئے اس میں ٹیکنکل ہوتا ہے تو بھرگاڑی شٹارٹ نہیں ہوتی اس لئے بہت ضرور ٹھیک اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کی پلیٹ بیٹھال کر تب دکھاتے ہیں اس میں اور کیا کیا سسٹم ہوتا ہے اب دیکھیں میرے دوست اس پلیٹ کو انگ لگانا ہے ہم اس پلیٹ کو یعنی لگا دیتے ہیں ٹھیک یعنی اس میں دکھ ہو رہا پین لگی اس کے انسار یہ لگ گیا اس کے بول لگا کیا بوس اور ایک اورنگ لگتی ہے وہ لگانا ہے ٹھیک اس کے ساتھ میرے دوست یہ ہم کو بوس لگا دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر بوس لگ گیا اور اس کے ساتھ ایک ربڑ کی اورنگ ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ٹائٹ ہونا چاہیے ملائم نہیں ہوتی ٹھیک تو اس طریقے دیکھیں میرے دوست یہ ربڑ کی اورنگ چاروں طرف بیٹھال کر کے پھر اس کو دیکھیں کیونکہ اگر یہاں سے جرس بھی سانس رہے گی تو اس کو کیا ہے میرے دوست آئل یعنی یہاں سے لیکیج کرے گا یعنی کھیچ لے گا انجن میں جو کلچ کیونکہ اس میں کلچ پر لے مائل ہوتا ہے تو انجن کو طاقت ہوتی ہے تو اس طاقت کے دورہ انجن کا آئل کھیچ لے گا اور دھوگا بن کے اوڑ جائے گا اس لئے آپ کو بسیس کر کے یہ ضرور دھیان دینا ہے کہ یہ اورنگ بلکل ٹائٹ ٹائٹ آشیس ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہاں پر کھاٹر پھن لگا کر کے اور پھر ہم دھوگی کھاتے آپ کو میرے دوست یہ اورنگ اس کی بلکل صحیح ہونا چاہیے اگر یہ جرس بھی یعنی اورنگ صحیح نہیں ہوگی ہارڈ ہوگی تو پھر یہاں سے بھی آئل کھیچ لیتا ہے ٹھیک یہ اور یہ ضرور بسیس کر کے دھیان دیا جاتا ہے پھر میرے دوست اس کو ہم ٹائٹ کر کے تب پھر دکھاتے آپ کو میرے دوست یہاں پر کھاٹر پھن لگا کر کے اور یعنی یہ چافی لگا کر کے کھاٹر یہ چافی کو لگا کر کے اور اس کو ٹھس کر دینا ٹھیک تو اب اس میں واسر انیس نمبر اس کو ٹائٹ کر کے اور ایک پتی اس کی جیسے یہ پتی کو موڑ دیں گے جس سے یہ نٹ کبھی کھولی لگا ٹھیک اس طریقے سے میرے دوست یہ رہتا ہے ٹھیک ہے میرے دوست دیکھیں کلچ بانتے ہیں اس میں ایک واسر لگا دیا پھر اس کے بعد یہ سپرنگ لگے گی پھر اس کے بعد کلچ کو ٹوڑا لگے گا میرے دوست کلچ کو ٹوڑا اس گروپ پہ بیٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ یعنی اسی گروپ میں بیٹنا چاہیے جو اس کا گیر کا سسٹم ہے اسی بیٹنا چاہیے ٹھیک ہے ایسی یہ اسپرینگ اس میں لگ گئی کیا اس کے اندر اس سے بیٹنا چاہیے کہ اس سے نیچے والے خاچم بیٹ جائے گا ٹھیک اب یہ میرے دوست دیکھیں نیچے والے خاچم بیٹ گیا ہے تب یہ یہاں پر اس سے ہو رہا ٹھیک پھر اس کے بعد ایک واسر لگے گا میرے دوست اس میں ایک واسل لگ گیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم ہم سنٹر کلیش پیٹ لگاتے ہیں میرے دوست یہ بہت پرانی بائک ہے اور دیکھیں یہ میڈین جاپان یعنی جیپنیز پارٹ ہے کبھی خراب نہیں ہو اسی طریقے سے یہ بھی میڈین جاپان ٹھیک ہے تو یہ دونوں پارٹ یعنی وہ رنجل ہے جاپان ہی کی ہے اور اس طریقے کوئی خراب نہیں ہے اور اس میں واسل لگا کے ہم دیکھیں اس کو اسی طریقے سے پھٹ کر دینا ہمیرے دوست یعنی میرے دوست دیکھیں یہ اس میں ایک لاک ہوتا ہے کیونکہ اس میں نٹ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے اور اس ہی لاک کو لگا دینا ہے اس طرقے سے پھٹ گیا اور اس پرنگ لگا کہ بس ٹائٹ گیا اب ہم آپ کو سلینڈر باندھ کے دیکھا دیں میرے دوست اس میں دیکھیں تیر کنیسان آگے کو اور یہ اس میں ہلپہ رنگ ہوتا ہے یعنی یہ نیچے لگا ہوتا ہے نیچے والیوں اس طریقے سے ہوگا ٹھیک اور اس میں ایک موٹی اور پتلی ہوتا ہے میرے دوست ٹھیک تو موٹی آلی اوپر نیچے پتلی والی ٹھیک جس سے کہ یہ اچھے سے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک اور رنگ بھی آسانی سے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یعنی دوسری رنگ کو یعنی اس میں گروپ بنے ہوتے ہیں یہاں پر ایک گالا بنا ہے اسی گالے پر یعنی رنگ سٹھا ہونا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں پر بھی اس کو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ٹھیک تو یہاں پر یہ بنا ہوا ہے میرے دوست یہاں پر پین لگا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے انسوار پہلے ہم سلنڈروں تو IPT ہے پھر آپ کو اس میں کر کے دکھاتے ہیں میرے دوست دیکھئے اس کے جو گالے ہوتے ہیں یہ گالے یہ گالے یہ گالے جنہی اس کے پانچوں گالے جو ہیں دو ایدھر دو ایدھر ایک تھا ٹھیک اچھے ساپ ہونا چاہیے اگر یہ اچھے ساپ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو جتنا کام کرنا چاہیے اس سے ساپ سے کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے ساپ ہونا جب بہت جروری ہوتا ہے دوست دیکھیں یہ پشٹن کو لگانا ہے ٹھیک ہے اور یعنی تیر کا نسان سلینسر کی طرف کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لگائیں ٹھیک تیر کا نسان سلینسر طرف کر کے اور پھر اس کو لگایا جاتا ہے اب یہ اندر چلا گیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دبانا پڑ رہا تب اندر جاتا ہے ٹھیک اس طرح سے یہ اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب میرے دوست دیکھیں پہلے اس میں پشٹن فسا لینا چاہیے اور پھر دیکھیں تھوڑا سا ایسے ہم انجل کو تیرسہ کر لیتے ہیں جس سے گھم کو پین فسانے میں آسان ہی رہے ٹھیک اور پین فس جائے گی تو پھر لاک لگا سکتے ہیں آرام سے دیکھیں میرے دوست اس میں یعنی یہ پھٹ ہو گیا ہے اس کو پھٹ کر کے اور پھر اس میں لاک لگا دینا ہے سمپل بات ہوتی ہے میرے دوست سب آسان ہی لیکن دکھانا ہم کو ضرور ہے میرے دوست جب بھی لاک لگانا ہو تو یہاں پر کپڑا ضرور لگا دیں اگر لاک سٹک جائے تو آپ اس کو آسانی سے یعنی اندر نہ جائیں تو اس طرح سے آپ لاک لگائیں یعنی اگر لاک اندر چلا جائے دیکھیں میرے دوست یہ لاک پوری طرح بیڑیا ہے ٹھیک ہاں میرے دوست اس میں ہمیں کاپر پیکنگ لگا دیا اس کی ہیڈ والی پورانی ہی لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ جو ہے ہیڈ باندھنا ٹھیک اور ہیڈ یعنی اس طریقے سے یعنی جو باندھ دیا ہاں میرے دوست اب ہمیں لگتا ہے جو یعنی سیمپل ہے جو لگا دیا یہاں پر دیکھیں اور ایک بات بتاتیں یہاں پر ایک پہلے پتلی اورنگ لگتی ہے اور پھر بوس اورنگ یہ دکھا دیں یہ اس کی اورنگ لگتی ہے یہاں پر نہیں تو آئل لیکیج کرے گا تو یہ پہلے اورنگ لگانا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست یہ بوس بوس لگا دیا جاتا ٹھیک اس سے آلیں کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو بسریس کر کے بتائیں باقی کوئیل پلیٹ ایسے لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹھےسی ہوتی ہے یہ اس سے لگ جائے گا ٹھیک میرے دوست جو بھی جانکاریت بتانا چاہیے ویڈیو پسند آج کو لائک کریں شیئر کو اور کمنٹ کریں چونل جلو سبسکرائب کریں نماز کار روستو